ہمارے ہاں یہ بھی ایک معاملہ ہے گستاخان رسول سے رابطہ ہے کہتے ہیں یار یہ دیکھو سرکار کی گستاخی کرتا ہے شان میں اس طرح باتیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کیا کریں گستاخ برادری ہے نا خاندان ہے نا رشتداری بھی تو نہیں بھانی پڑتی ہے دوستی بھی تو نہیں بھانی پڑتی ہے لا حول ولا قوة الا باللہ میں آپ سے کوئیسن کرتا ہوں بتائیے صحابہ اکرام علم و ردوان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول پوری دنیا میں پیدا ہوا ہے اور کہ قیامت تک ہوگا انہوں نے اس امتحان پر پورا اتر کر دکھایا ہے جب میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑو اور تمہارے وہ آبا و اجداد جنہوں نے تمہیں غلط عقائد کی تعلیم دیئے مانو کہ وہ جہنمی ہے مانو کہ ان کے عقائد غلط ہے تو صحابہ اکرام نے ایک لمحے کے لئے یہ نہیں سوچا یاس اللہ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں وہ کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں ہم کیسے اپنے برادری اور خاندان کی مخالفت مول لیں انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ فدا کا ابھی و امی آپ پر میرے باپ قربان میری ماں قربان برادری چھوٹتی ہے چھوٹے لوگ نراز ہوتے ہیں نراز ہو لیکن سرکار سے محبت کا تعلق ختم نہیں ہوگا اور جب میرے آقا نے فرمایا ہجرت کرو چھوڑ دو وہ مکہ جہاں تمہارا بچپن گزرا ہے جہاں تم پیدا ہوئے ہو جہاں تمہارا خاندان ہے برادری ہے بیوی بچے ہیں باغات ہیں مویشی ہیں تھنڈے مٹے پانی کے چشمے ہیں تمہارا بزنس ہے صحابہ اکرام نے نہیں پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کیا ہوگا ہم خاندان کو چھوڑ دیں ہم برادری کو چھوڑ دیں اکیلے ہو جائے نہیں انہیں معلوم تھا کہ دامن مصطفی سے وابستہ ہوں گے تو پوری کائنات قدموں میں ہوگی اور یہ دامن چھوڑ کر سب سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کی نعمتیں سب نعمتیں سب رحمتیں ہم سے دور فرما دے گا اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا چھوڑ کر اس طرف آگے غزبہ بدر ہے صحابہ اکرام ایک طرف کھڑے ہیں انصار صحابہ تھے انہیں اکلمے گلہ ڈالے مہاجر صحابہ موجود تھے نا مکہ سے حضرت کرنے والے اور سامنے جو کھڑا ہے لشکر جرار ایک ہزار کا تقریبا یہ ان کے خاندان برادری والے ہی تھے تنواریں نکلی ہوئی ہیں سامنے باپ ہے چاچا ہے مامو ہے تایا ہے بہنوئی ہے لیکن اس طرف میرے نبی ہیں اس طرف ایمان ہے اس طرف اسلام ہے اس طرف ایمان کے انتہان ہے صحابہ اکرام علیہ وردوان کے باؤں میں لذش پیدا نہیں ہوئی ہاتھ نہیں کاپے ہیں اگر باپ پہ ہاتھ اٹھائے تو باپ بھی گھردن اڑائی ہے اگر چاچا پہ حملہ کیا ہے تو چاچا ہی گھردن اڑا دی اب اگر محبت ہے تو صرف سرکار کے دامن سے بابستگی کی وجہ سے ہے ورنہ نہ کوئی ہمارا باپ ہے نہ کوئی ہماری ماں ہے ابو بقر حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بقر کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے آئے تھے ابباجان کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے لیکن صرف اس لئے تلوار روک لی کہ آپ میرے والد ہیں صدیق اکبر نے نہیں فرمایا کہ بہت بہت شکریہ بیٹا بلکہ اشارت فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تلوار کے سامنے ایک مرتبہ بھی آتا تو تیری گردن اولانے میں دیر نہ کرتا اس لئے کہ یہ امتحان ہے ایمان کا ان کے اندر ایمان تھا ایمان کی روح نکلی ہوئی لاش نہیں تھی کہا کہ اگر تم میرے سامنے آجت تو ہماری گردن اولا دیتا غزوہ اہود میں جب بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں تو عورتیں جب لاشیں لائے گئیں عورتیں آئیں ایک خاتون آگے بڑھیں کسی نے کہا ہے آپ کے والد کی لاش کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں کسی نے کہا ہے یہ آپ کے شوہر کی لاش ہے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں کسی نے ایک لاش رکھی سامنے یہ آپ کے بھائی کی لاش ہے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں کسی نے بیٹے کی لاش سامنے رکھی کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں کہا کہ خیریت سے وہاں بیٹھے ہیں فوراں وہاں پہنچی سرکار کو دیکھا آنکھیں چھلگ گئیں سرکار کا دامن رحمت تھاما اور اس کی یسول اللہ جب آپ سلامت ہیں تو خدا کی قصہ مجھ پر تمام مصیبتیں آسان ہیں یہ ہے محبت حالانکہ وہ تو بھائی وغیرہ سب مومنی تھے نا لیکن سرکار پر ان کو فوقیت یہاں مومنوں پر سرکار کی محبت تو فوقیت ان کی طرف توجہ نہیں ان کا غم نہیں سرکار کے سلامت رہنے کی خوشی ہے اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک بدمذہب ہو ایک گستاخِ رسول ہو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو لیکن ہم پیار سے اس لیے ہاتھ ملا ہے کہیں جی دوستی ہے کیا کریں جی مامو ہے بہنوئی ہے تایا ہے حپا ہے اصل رشتہ سرکار کا ہے یاد رکھیں قبر میں جائیں گے یہ ماما ساتھ نہیں ہوگا یہ چاچا ساتھ نہیں ہوگا یہ دوست ساتھ نہیں ہوں گے میرے آقاں کھڑے ہوں گے فرشتے کہیں گے ما قنت تقولو فی حقی حاضر رجل تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اگر سرکار کے طریقے پر چلے ہوں گے سرکار سے محبت رکھنے والوں سے رابطہ رکھا ہوگا غشتاخانِ رسول سے بد مذہبوں سے دور ہوں گے تو انشاءاللہ زبان سے نکلے گا فرشتو میں بتاؤں کہ یہ کون ہے یا میرے سرکار بتائیں میں کون پوچھو میرے سرکار سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا ہے اپنے آقا کے لئے سب کو چھوڑ گیا آقا کا دامن تھاما اللہ نے پوری کائنات پوری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈالی میرے سرکار سے پوچھو اور پھر میدانِ معاشر میں جب سرکار کی بارک میں شفاعت کا سوال کرنے کے لئے جائیں گے تو ندامت نہیں ہوگی شرمندگی نہیں ہوگی نگاہیں جھکی نہیں ہوگی وہاں پر پھر انسان کو اپنی ثابتہ زندگی پر زلت اور رسوائی کا احساس نہیں ہوگا فخر سے جا کے سرکار کا دامن تھامیں گے اور جو یہاں سرکار کے دشمنوں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوگا اور وہ دشمن ایک لائن میں مجرمین کی حیثت سے شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور اللہ نہ کرے گا اللہ نے ان کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دیا تو پھر کس مو سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس لئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کاملیت ایم